سپنے میں کتاب پڑھنا یا پھر کوئی بک پڑھنا یا پھر پستک پڑھتے ہوئے دیکھنا یا پھر کوئی دارمک گرنت پڑھتے ہوئے دیکھنا یا پھر اپنے مذہب کی کوئی کتاب یا پھر اپنے کولیج کی کوئی پستک پڑھتے ہوئے دیکھنا تو چلیے بس آج کی ویڈیو میں میں جو اسپیسل آپ کو بتانے والا ہوں میں بتانے والا ہوں کہ سپنے میں پستک پڑھنا یا پھر کتاب پڑھنا کیسا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں کیونکہ اپنے چینل پر ہم روج ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یادوٹونا سولوشن سپنے کی جانکاری خواب کی تعبیر اور حکمت سے ریلیٹڈ ہم ایک ویڈیو روج اپلوڈ کرتے ہیں تو چلی جانکاری جان لیتے ہیں کہ سپنے میں پستک دیکھنا کیسا ہے اگر دیکھیں سپنے میں کہ کتاب پڑھتا ہے کوئی معمولی کتاب ہے تو اس کا مطلب ہے سردار پر کسی بڑی بات سے اثر انداز ہوگا یعنی کہ کوئی بڑا ویکتی کوئی بڑا انسان جو چھئے پوشٹ پر ہوگا یا پھر کوئی گھر میں بھی ہو سکتا ہے جو اس سے بڑا ہو اس کی بات کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا اور اس سے کچھ بات پائے گا یعنی کہ اس سے کچھ بات قیمتی اس کو ملے گی اور اگر دیکھیں کہ کتاب ہدایہ پڑھتا ہے یعنی کہ اچھی کتاب پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے عمل میں مشغول ہوگا یعنی کہ محنت کرے گا کسی کام کے لیے اور جس سے اس کو لوگ دانا کہیں گے یعنی کہ اس کو ایماندار کہیں گے لیکن دین کا فائدہ نہ ہوگا یعنی کہ نیک کاموں میں جو مذہب کا جو کام ہوگا اس میں اس کو فائدہ نہ ہوگا اور اگر دیکھیں کہ کتاب فقہ کی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے سفر کو جائے گا اور اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور اگر دیکھیں کہ شائری کی کتاب پڑھتا ہے یعنی کہ شیر وغیرہ اور اگر گزل وغیرہ اگر دیکھیں کہ سپنے میں شائری کی کتاب پڑھتا ہے شائری کی بک پڑھتا ہے یا پھر شیر پڑھتا ہے یا پھر گزل پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسے کام میں لگے گا جس سے لوگ اس کو معنامت کریں گے اور اگر مطلب نات وغیرہ یا توحید وغیرہ یعنی کہ کوئی دھارمی جس طرح کہہ دیتے ہیں شلوگ وغیرہ تو اس کا مطلب ہے نیک کام ہوگا یعنی کہ اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں سپنے میں دھارمی کتاب میں سے آپ پڑھتے ہیں تو اس کا دیکھنا کافی اچھا ہے اور اگر آپ شائری وغیرہ کی یا پھر مطلب کولیج وغیرہ کی ٹیشن وغیرہ کی کتاب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب اچھا نہیں ہے اس کا ٹھیک نہیں ہے اور اگر دیکھیں کہ حساب کی کتاب پڑھتا ہے یعنی کہ حساب کی جو ڈائری ہے یعنی کہ کام کاروبار کی جو ڈائری ہے وہ پڑھتا ہے آدمی کام کاروبار کی تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ گمناک رہے گا یعنی کہ اس کے ساتھ میں ہمیشہ پریشانیاں کھڑی رہیں گی یعنی کہ دکت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھے گا اور اگر دیکھیں کہ ہسی اور فساد کی کتاب پڑھتا ہے جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ چھٹکلے وغیرہ تو اس کا مطلب ہے سب کاموں سے برا کام کرے گا اور اگر دیکھیں کہ کوئی عجب سی کتاب پڑھتا ہے یعنی کہ عجیب سی کتاب ہے جس کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیرت انگیز بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی عیب جوئی کرے گا یعنی کہ جس طرح کہہ دیتے ہیں برائی کرے گا لوگوں کی اور ان میں بدنام ہوگا یعنی کہ ان لوگوں میں اس کی عزت ختم ہوگی تو چلیے اور تھوڑا سا جان لیتے ہیں اگر سپنے میں دیکھیں کہ کوئی علماء دین کی مشغول کتاب پڑھتا ہے یعنی کہ کوئی اپنی دھارمی کتاب پڑھتا ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے اور اگر دیکھیں کہ قصتوں کی کتاب پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے زبان پر کھیر اسلاح کی بات جاری ہوگی تو جیسے کہ میں نے آپ نے بتایا اگر آپ سپنے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی اپنی دھارمی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا دیکھنا بہت اچھا ہے یعنی کہ آپ نیک کاموں میں لگیں گے آپ کے ساتھ میں نیک کام ہوں گے خیر بلائی ہے آپ کو صحیح راستہ آپ صحیح راستہ چنیں گے اگر آپ کوئی ویسی کتاب پڑھتے ہیں دنیا کی چاہے آپ کے کولیج کی کتاب ہو یا پھر کوئی کوئی حسی مزاک کی کتاب ہو یہ سب کتابیں دیکھنا پریشانی ہے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کریں